دیوبندی لڑکی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخیاں کرتا ہو یا جن لوگوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گشتاخی کی جانتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھے یا ان کو اپنا پیشوہ بزرگ اور عالم دین سمجھے اس کو ہم دیوبندی کہتے ہیں اسی طرح سے جن لوگوں نے دین اسلام کے کسی ضروری عقیدے کا جو عقیدہ قتان یقینان اجماری امت سے ثابت ہے ایسی اجماری قتری عقیدے کا انکار کر دیا تو وہ بھی دیوبندی کہے جاتے ہیں کیونکہ دیوبندیوں نے دونوں کام کیے ہیں دین اسلام کے قتری یقینی اجماری عقیدے کا انکار بھی کیا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی شان پاک میں گشتاخی بھی کی ہے تو چونکہ وہ لڑکا دیوبندی ہے دیوبندیوں نے امت کیا ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گشتاخی کر چکا یا جو لوگ گشتاخی کر چکے ان کو مسلمان اور اپنا عالم اور پیشوا سمجھتا ہے اس لئے وہ مسلمان نہیں رہی اور سنی لڑکی کا نکار ایسے لڑکے کے ساتھ جو مسلمان نہیں ہیں مرتد ہے اسلام سے باہر ہو چکا ہے یہ حلال نہیں ہے اس وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سنی لڑکی کا نکار دیوبندی لڑکے کے ساتھ حرام ہے اور گناہ ہے یوں ہی سنی لڑکے کا نکار دیوبندی لڑکی سے بھی حرام ہوا گناہ ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی لڑکی لانے میں کوئی بات نہیں ہے اسے ہم لا کر کے اپنا بنا لے گی یہ کم فہمی ہے بلکہ غلط فہمی ہے جس گھر میں عورت جاتی ہے اس گھر کو وہ اپنا بنا لیتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت سے نکار چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے حسن و جمال کی وجہ سے مال و دولت کی وجہ سے خاندان شرافت کی وجہ سے اور دینداری کی وجہ سے تو تم دینداری کو ترجیح دو جو عورت دیندار ہو اس کو اپنا ہو تو سرکار نے ساتھ و سلام تو فرما رہے ہیں جو عورت دیندار ہو اس کو اپنا ہو تو تم یہ کیسے سمجھتی ہو کہ اس کو ہم اپنا جو دیندار نہیں ہے دیوبندی ہے وہابی ہے اس کو ہم اپنے گھر لاکر کیا اپنا بنا لیں گے ہرگی ایسا نہیں ہوگا ہم بہت سے ایسے گھنوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ سمجھ کر دیوبندی لڑکی سے ایک عالم لڑکے کا نکاح کیا تو اس نے عالم کو بھی بدل دیا اس گھر کو بھی بدل دیا تو گھر کو فتنے کی آمازگاہ بنانا دوست نہیں ہے سنی لڑکی کا نکاح سنی لڑکے سے کیا جائے اور سنی لڑکے کہنے کا سنی لڑکی سے کیا جائے